دوستو جب بھی آپ گھر بناتے ہوں گے آپ کے دماغ میں ایک ہی چیز جاتی ہوگی کہ فوٹنگ کا سائز ہم کیسے رکھتے ہیں اور کیسے رکھیں گے اس کی چڑھائی کتنی ہونی چاہیے لمبائی کتنی ہونی چاہیے یا بولو لیندھ اور بریٹھ کتنی ہوگی فوٹنگ کی وہ کیسے نکالیں گے وہ میں آج آپ کو بتاؤں گا اور بیسیک اس کی سٹیل ڈیٹیل بھی آپ کو بتا دوں گا لاسٹ میں کی مینلی آج کا میرا ٹوپک ہے جو سامنے آپ فوٹنگ دیکھ رہے ہو اس کی ہم نے لیندھ اور بریٹھ کیسے نکال لی ہے تو وہ ہی میں آج آپ کو بتانے والا ہوں تو میں سٹارٹ کرتا ہوں ٹوپک دوستو اگر ویڈیو پسند آئے گی تو جرور سبسکرائب کرنا چینل کو اور ویڈیو کو لائک دے دی اگر ہو تو سٹارٹ کرتا ہوں how to find size of footing سب سے پہلے چیزیں سمجھ لو یہ فوٹنگ میں نے بنا دی جو فوٹنگ سائٹ پہ دیکھی اس کی یہ لیندھ کتنی ہوگی اور یہ ویڈھ کتنی ہوگی وہ کیسے نکال لیں ٹھیک ہے یہ ہمارا آج کا فنڈہ ہے ویڈیو کا تو ایک اگزیمپل لے لی یہ سوائل آگئے ہماری میں بتاتے تمہ آپ کو کیسے میں نے بنا دیتا ہوں جیسے ہم نے سائٹ پہ دیکھا یہ فوٹنگ آگئی یہ آگیا کولوم کولوم کا سائز پکڑ لو ہمارا چار سو بھائی چار سو کا ہے سکیئر کولوم یہ بیم آگیا اوپر یہ اور یہ سلیب آگئی اور اس پارٹ میں اس سلیب اور بیم کا لوڈ آ رہا ہے اپروکس بارہ سو کلو نیوٹن ٹھیک ہے کتنا آ رہا ہے بارہ سو کلو نیوٹن تو اس کے لیے ہمیں فوٹنگ ڈیزائن کرنی ہے ٹھیک ہے تو سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے کیا کرنے آپ کو لوڈ کتنا آ رہا ہے فوٹنگ پہ وہ آ رہا ہے ہمارا بارہ سو کلو نیوٹن یہ ہم نے لیٹ کر دیا اور نکال بھی سکتے ہو آب ایزی یہ کوئی مشکل طریقہ نہیں ہے اور SBC سوئل بیرنگ کپیسٹی یہ مین چیز ہے اس ویڈیو میں یہ کتنی ہے سوئل پہ اسی پہ ہمارا فوٹنگ کا ڈیزائن ڈیپینڈ ہوتا ہے دیکھو کیا ہے اگر آپ کو اس کو دیکھنے میں آپ کو دیکھ رہے ہوگی اس پہ دیا ہی ہے بیرنگ کپیسٹی ایک ویڈیو کا میں ڈسکرپشن میں لنک دے دوں گا اس پہ ہم کیسے بیرنگ کپیسٹی نکالتے ہیں اور ہوتی کتنی کتنی ہے بیرنگ کپیسٹی وہ سب میں نے اس ویڈیو میں بتایا ہے باقی آپ دیکھ رہے ہو اس میں دیا ہی ہو گیا تو یہ ہوگی SBC ہماری چار سو چالیس کلو نیوٹن پر میٹر سکیر یہ کیا ہے جہاں سوئل اچھی ہوتی زون تھری کی سوئل ہوتی ہے جہاں جہاں آپ نے دیکھو گا چھوٹے چھوٹے پتھر ہوتے ہیں گریول ہوتے ہیں اور کمپیکٹر سوئل ہوتی ہے ایزلی آپ اسے کسے گینٹی سے مار رہے ہو یا کوئی ٹول پینڈیڈر کر رہے ہو وہ ایزلی سے اندر نہیں جا رہا ہے تو اس سوئل کی چار سو چالیس کلو نیوٹر پر میٹر سکیر بیرنگ کبیشٹی ہوتی ہے یہ آپ کو ویسے آئی ایس کورڈ نے دیئے ہویا ہے آپ اس میں دیکھ سکتے ہو تو یہ ہم نے لے لی ایس بی سی ہماری سوئل زون 3 کی تھی تو میں نے یہ ایس بی سی لے لی پھر کیا کرنے جو بھی آپ کا لوڈ ہوگا اس کو دس پرسنٹ انکریز کرنے آئی ایس کہتا ہے کہ آپ کو سیفٹی فیکٹر لے کے چلنے کتنا دس پرسنٹ آپ کو انکریز کر لیا ہمارا بارہ سو کلو نیوٹرن تھا ہم نے دس پرسنٹ انکریز کر لیا تو ہمارا ہو گیا ایک سو بیس ایکسٹرہ ہو گیا اس میں دس پرسنٹ بارہ سو کلو نیوٹرن کا دس پرسنٹ کتنا ہوتا ہے ایک سو بیس کلو نیوٹرن ہو گیا ٹھیک ہے یہ نکالا ہو گئے می نے تو ٹوٹل لوڈ سیفٹی فیکٹر لینے اس میں سیفٹی فیکٹر کیا لیتے ہیں ہم اس میں لیتے ہیں جو بھی آپ کی مطلب بیرنگ کپیسٹی ہوگی اس کو ففٹی پرسنٹ کم کر دینا ہے آپ میں مطلب اگر آپ کی پانسو ہوگی دائی سو لینی ہے تین سو ہوگی تو ڈیڑھ سو لینی ہے اب ایسے ہماری چار سو چالیس تھے ہم نے دو اس کو ففٹی پرسنٹ کر دیا ہماری ہوگئی دو سو بیس کلو نیٹرن پر میٹر سکیر ہماری بیرنگ کپیسٹی ہوگی ابھی سوالگی کی کیوں لی جاتی ہے کبھی کبھار کیا ہوتا ہے پانی اس ایریا میں بارٹر ٹیبل کچھ ٹائم بعد بھڑ جاتا ہے جہاں سوال کی بیرنگ کپیسٹی نکالنے میں کچھ گلتی ہوئی ہو تو وہ کافی چیزیں دے کے ہم اس کی بیرنگ کپیسٹی کم لیتے ہیں کہ ہماری جو فوٹنگ ہے وہ فیل نہ ہو تو یہ آگیا ابھی سیدھا ہم فوٹنگ کا سائز نکالیں گے کوئی کچھ نہیں ہے اس میں سائز آپ فوٹنگ کیسے نکالیں گے جو ہمارا لوڈ تھا کتنا لوڈ تھا ہم بیرنگ کپیسٹی یہ فرمولا بند ہے لوڈ نکل جائے گا بیرنگ کپیسٹی تو لوڈ ہمارا تھا تیرہ سو بیز اور بیرنگ کپیسٹی ہماری دو سو بیز تو آگیا ہمارا سکس میٹر سکیر ہماری فوٹنگ کا سائز ہونے والا ہے اس فوٹنگ کو تو اس کو کیسے نکالیں گے اس کا کر دین ہے آپ نے انڈر روٹ جب انڈر روٹ کرو گے تو آئے گا ٹو پوائنٹ فور نائن ٹھیک ہے ٹو پوائنٹ فور نائن کرو گے تو سکس میٹر سکیر آ تو ہمارا کلیر ہو گیا ہماری فوٹنگ کا سائز کیا ہونے والا ہے ٹو پوائنٹ فور نائن میٹر بائی ٹو پوائنٹ فور نائن میٹر یہ ہو گیا ہمارا فوٹنگ کا سائز بیسک تھا کچھ زیادہ اس میں ہو نہیں تھا اور اس کی آپ کو مینیمم ڈیپتھ کتنی رکھنی ہوتی ہے ڈیٹھ سو ایم ایم سے کم اس کی ڈیپتھ کبھی نہیں رکھنی ہے یاد رکھنا آپ کو 6 انچ سے کبھی بھی اس کی کم نہیں رکھنی ہے اور پاسیبل ہو تو اس کو آپ کو ٹرے پیزویڈل بنانا ہے فوٹنگ کو ہمیشہ اور اس میں سٹیل کی بات کہی تھی میں نے جیسے میں سٹیل کی بات بتاؤں گا آپ کو تو اس میں باٹم میں آپ کو ایسے ایسے ڈیٹھ سو کے سینٹر سے دس ایم ایم کا سریعی یوز کرنے اور جو ڈسٹریبوشن آیا گا اس کے اوپر وہ آپ آٹھ ایم ایم کا یوز کر سکتی ہو تو یہ بیسیک کوشن تھا یہ آپ کو پتا ہونا چاہیے پہلے پہلے گاؤں میں ایسے ہی فوٹنگ کا ڈیزائن کیا جاتا تھا ایک تھمبرو لیک تو آپ اس کے رو بھی جا سکتے ہو thank you guys